چلے گا اس طرح ہم چلیں گے مہارشٹر پردیس کانگریس کی لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سیٹ مانورٹی کو دی جائے گی مگر آج اس کے ایک دام ملٹا فیصلہ مہارشٹر کانگریس کے لوگوں نے کیا ہے ایک ایسے آدمی کو ٹکٹ دیا ہے جو نہ بھیونڈی اسٹ میں رہتا ہے نہ بھیونڈی ویسٹ میں رہتا ہے پچھلے چار سال سے ہمارے جلہ عدیق رشید طائر صاحب ان کے نیتراتوں میں کانگریس پارٹی یہاں پر دین رات اپنا اکٹا کر کے کام کر رہی تھی اور سب کوئی امید تھی کہ آنے والے الیکشن میں رشید طائر صاحب کو نوائندگی ملے گی کانگریس پارٹی کی طرف سے مسلمان کو اس کی حصے داری حق ملے گا مگر مہارشٹر کانگریس کے اس فیصلے سے آج پورا شہر ناراض ہو گیا ہے شہر کے ساتھ بہت بڑا کانگریس پارٹی نے دھوکہ دیا ہے ہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں یہ کانگریس پارٹی بہراشٹر کانگریس سے لے کے دلی تک کرنے والے ہیں اور ان کو ان کا یہ فیصلہ واپس دینے کے لیے ہم مجبور کریں گے اگر وہ ہمارے اس فیصلے کو قائم رکھتے ہیں تو اس کا بھوکتان بھوکتنا پڑے گا کانگریس پارٹی کو اس کے لیے وہ لوگ تیار رہے ہیں یہ دہیازن چورگے کاؤن ہے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ کچھ ہو رہے ہیں اے کائیسے ووٹ دے گا اس کو کوئی چونہو کائیسے ووٹ دے گا بہم پہچانتے ہیں اور کائیسے دیں گے ہم جس کو پہچانتے تھے آج کانگریس پارٹی کو ٹکڑے ہوئی نائی دھی مگر یہ بات ہے کہ ہموں کے ساتھ ہیں ہاں وہ کے ساتھ ہیں وہ کہاں ایک جونے پارٹی سے لڑی یا جاج لڑی ہموں کے ساتھ کھڑے ہیں چورگے پورگے یہ نہ چلی چاپ بات اگر رجیط طاہر زندہ بات رجیط طاہر زندہ بات دیکھئے تقریباً گیارہ سبہ گیارہ بجے یہ نیوز پورے چہر میں پہلی یہ کانگریس پارٹی کی امیدواری جو ہے دہیران چورگے کو دی ہے جو نہ بیونڈی پچھم کا ہے نہ بیونڈی پورپ کا ہے گرامین کا بیکتی ہے اور یہاں آپ لوگ یہ جو بھیڑ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں زبردست ناراضگی ہے اور کتنی زبردست ناراضگی ہے کہ کوئی بھی شخص اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ہم بار بار پارٹی کے پردیش اجت کو پون لگا رہے ہیں ان کا پون سویچ آف بتا رہے ہیں ان کے قریبی لوگوں کا پون سویچ آف بتا رہے ہیں دوسرے کاری اجتے کو ہم لوگ لگا رہے ہیں ان کا پون سویچ آف بتا رہے ہیں یہاں شہر کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے کل سنگٹن کے لوگ اور اس کے علاوہ کیا نام ہے جو ہمارے کورپیٹر جتنے ہیں ان سب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے پیسرہ لیا جائے گا کی بھئی کیا کرنا اور کل دن بھر میں پورے شہر میں گھوم کر اپنے جو شہری ہیں کیونکہ 52% یہاں مسلمان ہے ایسے شہر میں ایسی کانسٹیٹوینسی میں ایک ایسے بیقتی کو جس کو شہر میں کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں ایسے بیقتی کو لا کے یہاں پر اگر تھوپنے کی پارٹی کوشش کر رہی ہے تو یہ شہر جو ہے کبول نہیں کرے گا کہیں نا کہیں کانگریس کو سریف اور سیف مائنورٹی کا اور چاہیے لیکن کانڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح کی اس بار بھی جو ہے دیکھئے یہ بات جو آپ پوچھ رہا ہو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نانا پٹولے جی ہمارے عدیقشہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان جو ہے کانگریس کو کووٹ دیتا ہے چاہے ہندو کانڈیڈیٹ چاہے مسلمان ہو لیکن ہندو جو ہے مسلم کانڈیڈیٹ کووٹ نہیں دیتا تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے ایک بڑی پوچھ پر بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا بیٹھا ہوا بیان دیتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں مائنورٹی کو پارٹی سے دور کرنے کی کوشش ہے بلکل ناراض ہیں کیا کہنا چاہے بھائی ہم لوگ یہ چاہنا تھا ویس میں مطلب ویس میں کوئی لائق لوگ ہی نہیں اس کے مطلب کہ گرامین سے کہیں سے بھی لائقے دے دو اس کو ہم کانگریس پارٹی جس کو امیددار بنائی اس کو ہوت نہیں دیں گے اور ہم کوئی بھی جیسے بالیا ماما کو جیتا ہے وہ اس سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ ایمیلے کا جو ہے بالیا ماما اس لئے ہم جیتا ہے ہمارے پاس کوئی اپسن نہیں تھا اب کیا ہمارے پاس اپسن ہے ہم کو یہ چاہیے ہر مسلمان ایک ہوگے مسلمان کو کوئی کوئی ایک جیتا ہے رچیت تائیر مومین کو آجاد کھڑے ہو یا کوئی بھی پارٹی سے کھڑا ہو ان کو دیا جائے میرا کہنا یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جو ہے ہر وقت ہر الیکشن میں جو ہے مائنریٹی کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو جو ہے اگنور کرتی ہے ایک جملہ ایسا بھی ہے کہ وہ بولنا نہیں چاہیے لیکن یوز اینڈ پرو کا کام کرتی ہے کانگریس پارٹی ہمیشہ کسی نہ کسی کو پیرا سوٹ سے ہمارے شہر میں لا کے مسلط کر دیتی ہے اس کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو رشید بھائی تاہیر مومین ہیں یہ بھی اس لائن میں تھے اور کسی بینہ پر پارٹی نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا لیکن ہم جو ہے ساری عوام خاص طور سے مسلمان لوگ جو ہیں خاص طور سے ہم رشید بھائی کے ساتھ ہیں وہ آجاد لڑیں گے تو بھی ساتھ ہیں یا کسی پارٹی کے ساتھ آئیں گے تو بھی ساتھ ہیں باقی جو ہے اور باتیں جو ہے بات میں کی جائے گی انشاءاللہ ہمارے پر ہمارے پر گرامی دے دیا اس سے مطلب پبک بھی نارا جائے آرام بھی نارا ہے